اسلام علیکم میں یوٹیوب فاملی کیسے آپ سب لوگ آئی حب آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے مجھے میں ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہم دلہ سے اور اب میں صبح کی میں نے کوئی ویلوگ شورٹ نہیں کیا اور میں ابھی شوٹ کرنے شوٹ شورٹ کیا ویڈیوز بنانا تقریباً تین بج چکے ہیں تو اب میں نے سٹارٹ کیا ویڈیوز بنانا صبح سے دلی نہیں کر رہا تھا کچھ بھی کرنے کو ساہا دن لیٹی رہی اور کوئی کام بھی نہیں کیا زیادہ آج میں نے کپڑے بھی دھونے سے مشین لگانی تھی وہ بھی میں نے نہیں کی تو گھر کے تھوڑے بہت میں نے کام کر کے پھر میں لیٹ گی تھی تو ابھی میں اٹھی ہوں اور فرش ہوئی ہے تو میں نے کہا میں ویلوگ بنا لے دیم ٹائم کافی ہو چکا پھر شام بھی ہو جائے گی تو ابھی میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں اور میں نے کل ویڈیو پوست کیا چودہ اگست کی اور ہم نے بہت انجوائی کیا تھا فارک میں اور جس نے نہیں وہ میری ویڈیو دیکھی کائنی جا کر میرے چینل پر ویزر کریں اور اس ویڈیو کو دیکھیں بہت سارا پیار دیجئے گا ویڈیو اس کو اور بہت اچھی اچھے کمنٹ بھی آئے تھے میں نے دیکھے تھے اور ریپلائی بھی کیا تھا مجھے ایسی آپ لوگوں کی کمنٹ آتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں آئے خوبہ لوگوں کے یہ بھی میری ویڈیو اچھے لگی آپ کو اور جو میری چینل پر نئے ہیں ان سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن پرس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکتی ہے اور آپ لوگوں کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے میری چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن پرس کیجئے گا اور میری جب ویڈیو اوپن کر لیتی ہے آپ تو پوری وچ کیا کرو ٹھیک ہے یہ نہ کیا کریں کہ سلیپ سکپ کر کے نہ دیکھا کریں پریس آپ سے یہی دخواست ہے چلو آج کی میں آپ کو ریٹین بتا دیتی ہوں میں شام کو کیا بنانے والی ہوں میں نے فریز سے چکن نکال لیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں ان کو میں نے رکھ دیا اور بڑف بغیرہ جب بڑھ جمی ہوئی تو اس وجہ سے میں نے پہلے ہی نکال دیا میں نے پہلے ہی نکال کر رکھ دیا تھا ہم بنائیں گے پلاو چاولوں کا اور آپ کو میں بیک کیاملے سے دکھاتی ہوں یہ یہاں پر میں نے گوش نکال دیا اب اس میں بڑھ بنی ہوئی ہلکی ہلکی سے یہ ابھی تقریباً تین تو بج گئے ہیں تو جلدی یہ پہلے یہ بڑا گوش ہے اس کو اچھی طرح سے اس کی بنائی کریں گے پھر بعد میں چاول بنائیں گے ابھی یہ ڈککن دیا دیتی ہوں جی فرنٹ صاحب میں کمرے میں آگئی ہوں اور میں نے چاول وغیرہ منگا کے رکھ لیا تھی اور جو بھی ضرور کی چیزیں تھی وہ میں نے سب ہی چیزیں منگوا لی تھی اب ہم ناصل شام کو جو بھی بنائیں گے چاول بنائیں گے میں آپ کے ساتھ رسپی شیئر کروں گے اور آئی ہو اپ لوگ ہو میری ویڈیو اچھی لگے اور آپ ضرور بتائیے کہ کل چودہ اگست تھی اور کس نے انجوائے کس طرح کیا کوئی پارکوں میں گئے یا کیا کیا آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ نے کتنا انجوائے کیا ہمارے یہاں اس بار پاکستان اگست آباد میں اتنی گلیاں وغیرہ سجی نہیں تھی چودہ اگست کے نے جنڈیاں وغیرہ نہیں لگائی اس بار پتہ نہیں کیوں نہیں تو ہر بار بہت اچھا محول بنایا ہوتا تھا جنڈیاں وغیرہ چھوٹیاں بڑیاں جنڈیاں ہوتے ہیں وہ سب ہی لگائے ہوتے اس بار اتنا کچھ خاص نہیں تھا لائٹنگ گارہ بھی نہیں اتنی خاص کی تھی ان لوگوں نے کہیں نظر ہی نہیں آئے نہیں تو ہر سال بہت اچھا سجاتے تھے اس بار پتہ نہیں کیوں نہیں ان لوگوں نے اتنی سجایا یا کچھ لگائے نہیں لگتا مہنگائی بہت زیادہ ہوگی اس سجا سے نہیں سجایا آپ بتائیں کہاں کہاں کے لوگ ہیں میری ویڈیو دیکھتے ہیں کہاں سے دیکھتے ہیں وہ ان لوگوں کے شہروں میں سجائی تھی گلیاں ہمارے فیصل آباد میں کچھ اتنا خاص نہیں تھا اس بار اور دوسری بات فرنس آب لوگوں کو جو میں نے کرنے ڈریس پہنے تھا آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا تھا اور آج میں نے یہ پہنا ہے وائٹ کڑتا ہے اور آج کے لئے میں نے کہا آج کہیں کہوں سے کہیں جانا ہے تو آئی ہوگا آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے اگر ویڈیو کا اچھی لگے تو ہم لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک ضرور کینا ہے ٹھیک ہے اب میں دیکھتی ہوں اب میں کیا کرنا ہے پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں جی فرنس ابھی نا تھوڑے سے مہمان ہمارے گھر آگئے تو ابھی میں ویڈیو شوٹ نہیں کروں گی کیونکہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں آتے تو اس وقت سے نا میں نا بعد میں ویڈیو شوٹ کروں گی جو بھی ہوگا تو ابھی تو فیلحال آئے تو اس کے بعد میں ویڈیو پھر شوٹ کروں گی ٹھیک ہے فرنس اور دوسری بات فرنس یہاں ہمارے بہت اچھا موسم بانیں گے میں آپ کو باہر دکھاتی میں ابھی باہر پتہ چلا کہ ہرکیاں بوندہ باری ہو رہی ہیں کل بہت دوب تھی اور کبھی دوب نکل آتی تھی کبھی بدل بن جاتا تھا ابھی نا فیلحال موسم صبح کا بہت ہی بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے تو ابھی میں آپ کو باہر کامری سے دکھاتی ہوں ہلکی ہلکی بوندہ باری ہو رہی ہیں ہمارا میں آپ کو باہر کامری سے دکھاتی ہوں جی فرنس یہ دیکھیں ہلکی ہلکی ابھی تو فیلحال بوندہ باری ہو رہی ہے پوکر ویسے موسم بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے جی فرنس چلو ہم اندل چکتے ہیں جب ہمانا ہے ان کو پانی بغیرہ پلاتے ہیں پھر کھانے گا بھی پوچتے ہیں جی فرنس میں نے کمرے میں کہہ رہی میں نے دروازہ لگا دیا اب ہم نا ان کو پانی بغیرہ پوچھ لیتے ہیں پھر کھانے گا بھی پوچھتے کیونکہ تقریبا ساڑھے تین تو ہو گئے ہیں پھر شام کا کھانا بناتے بناتے بھی ٹائم کافی لگ جائے گا اس وجہ سے نا ان سے پوچھ لیں گے کھانے میں کیا کھائیں گے ہم نے گوشت والے چاہو تو برانے تھے پلاو تو اس کے ساتھ پھر ہول گوشت نکال کے بنا لیں گے ہم ان کے لئے بھی چلو ٹھیک ہے فرنس میں پھر بعد میں بتاتی ہوں جی فرنس میں آپ کو شیئر کرتی ہوں اب شام ہو گیا تقریبا ساڑھے چار ہو گیا اور مہمان وغیرہ چلے گئے ہیں ان کو بولا تھا کھانا وغیرہ کھا کر جائیں ہم نے بولا کہ نہیں ہم نے کئی اور پہ جانا ہے دعوت ہے ہم وہاں پہ جائیں گے تو وہ سوچ ہے کہ یہاں سے ہوتے ہوئے جائیں گے تو پھر واپس ہی وہ ڈیکٹ گھر چلے جائیں گے تو ہم بولا تو وہ کہتے ہیں نہیں دعوت ہم نے کہا ٹھیک ہے دعوت ہے اچھی بات ہے چلو پھر وہ کہتے ہیں نسٹ ہم پھر آئیں گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر وہ ابھی چلے گئے ہیں تقریبا ساڑھے چار ہو گئے اور میں نے گوشت پتیلی میں رکھ دیا چولے پہ اور پہلے ان کو بڑا گوشت کو اچھی طرح سے اوبار لیں گے پھر بعد میں ہوں چول بنائیں گے چلو میں آپ کو باہر دکھاتی ہوں ابھی فیلحال میں نے گوشت رکھ دیا ہے بیک کامرے سے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی فرنس میں نے اوپر رکھ دی یہ دیکھ کے ہرکا ہرکا اوپر گئی آپ کو شو ہو رہا ہوگا نا یہ میں نے گئی نہیں ڈالا یہ بڑے گوشت کا ویسے گئی اتنا زیادہ ہوتا ہے اس وجہ سے ابھی یہ اچھی طرح سے اوبائل اوبال جائے گا اچھی طرح سے پک جائے گا پھر ہم اس کو اتار لیں گے اب میں نے اس پیٹ ڈککن دیا دیتی ہوں کہ یہ جلدی بن جائے گا جی فرنس میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میں نے گوشت چولے پر رکھ دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ہم نہ پکا لیں گے اگر یہ پک جائے گا پھر ہم اس کو نہ اتاریں گے تو پھر بعد میں اوبال جی فرنس جیسے گوشت پک جائے گے پھر ہم نہ اس کو اتار لیں گے چولے سے تو بعد میں پھر دیکھتے ہیں باقی جو رسپی ہوگی وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں گے جی فرنس میں نے گی ڈال دیا ہے اور یہ ساتھ میں میں نے گرم اور گوشت سے اچھی طرح سے گل گیا ہے ہم اس میں نے پیاز آڈ کریں گے کیونکہ بہت گرم ہو گیا ہے جی فرنس میں نے پیاز آڈ کر دیا اس کو برون ہوتے ہی پھر ہم دوسرے مسائل آڈ کریں گے لسن از رکھ ٹماٹر یہ چیزیں آڈ کر لیں گے اور گوشتوں سے تقریباً ایک انڈس اوپر لگ گیا تھا اس کو باز یا باز پیاز کا کلر چیرنج ہو گیا اب اس میں میں لسن ادرک ہڑیا مرچہ آڈ کروں گے جی فرنس میں نے ایڈ کر دیا لسن ہڑیا مرچہ آڈرک کا پیسٹ اب اس کو اچھی طرح سے بنائی کریں گے جی فرنس میں کالی مرچ کا ہاف چمچ اور نمس میں نے ایڈ کر دیا ایک چمچ اور کالی مرچوں کا ڈیڑھ چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے اس میں پانی بنائی دیا ہی اس میں پانی بنائی لے گا ڈھے چھوڑ ڈال کا میں بھی ڈھانا اور ملسگ یعنی ایسی شب کی jun Gcam جن، ایک ایسی شب بیش hoje مسائل اس لئے لیکن ہم شب کی ضرورت زبادی بھائی کن، اٹھائی aso جی فرنس اس میں میں نے چاول اڈ کر دیا ہے اب اس پر ڈک کر دیا دیتے پانی جلدی سے سوک جائے پھر جی فرنس میں نے چاولوں کو نیچے اتا لیا دم دینے کے لیے اور توا میں نے رکھ دیا تو حلدی بھی میں نے اڈ کر دیا اس میں اب اس کو میں دم دوں گے جی فرنس میں نے دم دیا دیا بیس سے پچیسمنٹ دم دیں گے تب تک نہ میں چٹنی بنا لیتی ہوں جی فرنس تقریبا پچیسمنٹ ہو گیا ہمیں چولے کو بند کر دوں گے اور پتیلے کو نیچے اتا لوں گے جی فرنس دیکھیں پانی لوگ بہت زبردست بنے جی فرنس آپ دیکھیں کتنے اچھی چاول بنے ہوئے اور کلر بھی ماشاءاللہ بہت زبردست ہے میں نے فرسٹ نیم بنائی ہے پلاو ماشاءاللہ بہت اچھا بنا جی فرنس میں اپنی ویڈیو کو یہی اینڈ کرتی ہوں بہت لمبی ہو گئے میری ویڈیو تھا آج تو آئی ہوپ آپ لوگوں کہ میری ویڈیو آج کے اچھے لگے اگر اچھے لگے تو میری ویڈیو سکولائی ضرور کیجئے شیئر ضرور کیجئے اور سبسکرائب لازم کیجئے کمی چینل کو اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت میں سکتے اور آپ نے دیکھی آج کی میری ویڈیو میں نے پلاہ فرس ٹائم بنایا تھا بڑے گوشت کا تو سبی کو بہت ہی اچھا لگا تھا تو فرس ٹائم بنایا ماشاءاللہ اچھا بن گیا تھا چلو میں تب تک کلی ویڈیو کرتی ہوں اور پھر کال ملوں گے اللہ حافظ بائے